حج کا اس دفعہ کا ایکسپیڈینس کیسا رہا اور لوگوں کے اس میں کیا تھے دائری بات ہے بہت مہنگا ہو گیا حج بہت مہنگا ہو گیا لیکن مہارل بہت سی تعداد میں لوگ گئے پھر اصل بات یہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں لیکن اسلام کے حوالے سے حج کرنے کے بعد اسلام کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا میں خواہد ہوتا ہے کچھ لوگ ذاتی حیثیت میں بہتر ہوتے ہیں لیکن اوبرال جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں بھی اور اوبرال بھی مسلمانوں کی زبوحالی ہے اخلاقی لحاظ سے بھی وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے تو میں چاہوں گا تھوڑا سا آپ اس پر ضرور رہنمائی کریں کہ حج کے بعد بھی تقاضے کیا ہونے چاہیے ایک وردہ مومن کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ نبیہ محمد آسی صاحب جزا کر اللہ خیرن کسیرہ پہلی بات تو ہے کہ آپ نے فرمایا کہ سفر حج کی وجہ سے پروگرام لیٹ ہوا یعنی کہ چھٹے گئے امکار نہیں اور آپ کی محبت کے جب لاہور آمد ہوتی تو یہ پروگرام کی ریکارڈنگ کا سسلہ ہو جاتا ہے جہاں تک حج بیت اللہ کا تعلق ہے آپ کے علمے ہیں کہ کووٹ کے بعد سے یہ وہ سال تھا کہ جو ذرا فل فلیج انداز سے دنیا بھر سے حجاج کی آمد کا معاملہ ہوا اور لیکن اس کے باوجود بھی کچھ اس طرح کی خبریں آ رہی تھیں کہ کوئی پچیس لاکھ کے قریب حجاج شاید ہوں لیکن جو آفیشل فیگر بات ساتھوی نے وہاں پہ شیئر کروائی کہ جو کچھ پاکستانی ہے جو ذرا ہماری ناظرین کی نالج کے لیے کہ وہاں وہ سمجھیں کہ والنٹر بیسس پہ کچھ پاکستانی نوجوان کام کرتے ہیں خاص طور پر یہ منہ کی جو ایام ہوتے اس میں لوگوں کو گائیڈ کرنے کے دیوار سے تو ان کے بعد کچھ آفیشل سے رابطہ ہوتا ہے تو جو آفیشل فیگر آئی تھی وہ تقریباً پونے انیس لاکھ کی اچھا توٹل یعنی اس میں دو لاکھ سمتنگ جو ہے وہ لوکل تھے اور سولہ لاکھ یا ساڑھے سولہ لاکھ تقریباً وہ دنیا بھر سے جو ہو جا جائے تھے دوسری بات یہ کہ بلکل آپ نے بجا فرمایا کہ بہت زیادہ اخراجات جو ہیں وہ بڑھ چکے ہیں اور وہاں جا کر بھی اندازہ ہوتا ہے کہ مہنگائی جس طرح ہمارے ملک میں بڑھئی ہے ٹھیک ٹھا قسم کی وہاں پر بھی بڑھئی اور وہ اخراجات اپنی جگہ پر ہیں اور تیسری بات اس دفعہ جو نظر آئی کہ بنگلہ دیش کے حاجی سب سے زیادہ آئے تھے اچھا آپ کے تو علم ہے کہ پاکستان نے آٹھ ہزار کا کوٹہ تو گورنمنٹ نے ویسی سعودی گورنمنٹ کو واپس کر دیا تھا اور اس کے بعد میں جو پرائیویٹ گروپس کے حوالے سے کچھ نو ہاؤ رہتی ہے تو اس میں بھی جو ان کا کوٹہ تھا یا ان کے آویلیبل سیٹس وہ پوری نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا ہاں یا پھر یہ ہوا آخری دنوں کے اندر کہ جو پیکیج پندرہ لاکہ چل رہا تھا اور ظاہری بات اس کی سیٹیں پوری نہیں ہو رہی تو کسی نے اپنے گھر کے افراد کو کسی نے اپنے قریبی دوستوں کو کہا بھائی اتنا تو کاؤسٹ آ رہی ہے اتنا دے کہ تم میرے ساتھ چلے چلو تو حاصل کلام کے جو ایکسپیکٹیشن تھی اس سے کم کا معاملہ رہا ایک بات دوسری بات جو آپ نے فرمایا کہ ایک طرف تو علاقوں کے تعداد میں حجاج کے جانے کا معاملہ ہے جس کی اپنی برکات اپنی جگہ ہے یعنی انفرادی سطح پر میں بات کروں انڈویجول لیول پر بات کروں تو ہاں کچھ لوگ یقیناً نہ صرف یہ کہ حج بیت اللہ کے سفر کے دوران فائدہ اٹھاتے بلکہ بات کی زندگی میں بھی کچھ اثرات دکھائی دیتے ہیں ایک ساپ آسٹریلیا سے تشریف لائے تھے اور ان کا یہ جو ائر کنڈیشن وغیرہ سے ریلیٹڈ ریپیئر مینٹنس کا کام ہے اس میں پھر کوئی انشوننس کمپنیز کی بھی انوارمنٹ آ جاتی ہے کچھ عرصے سے ان کو ذرا کھٹک تھی کہ یہ ذرا معاملہ اس میں گھڑ بڑھ ہے تو خیر ادھر آ کر ان کو اس بات کی کلیارٹی اور ہوئی وہ ارادہ لے کے گئے تو یہ میں نے چھوڑ دینا ہے یعنی بہت سے لوگیں غلط بیانی کر کے اپنا کام چلا لیتے لیکن وہ یہ ارادہ کر کے گئے چہرے پر سندھتے رسول بھی لے کے گئے صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں بھی ان سے رابطہ رہا ایسی کئی مثالیں اور بھی پیش کی جا سکتی لیکن یہ انڈویجول لیول پر تو وہ برکت تو حج کی اپنی جگہ ہے اچھا یہ بھی انڈویجول لیول پر بھی بہت limited ہے کم ہے exactly کہنا کے مطلب ہے کہ جو لینا چاہے وہ لے سکتا ہے اب جو بس یہ کہ ایک رسم کے طور پر ایک ریشول کے طور پر جانا اور واپس آ جانا تو ذہنی بات ہے پھر وہ فوائد حاصل نہیں ہوتے یعنی اگر لینا چاہے تو وہ فائدہ مل سکتا ہے اور چاہرے افراد کو ملتا ہے جیسے کہ آپ نے فرمایا یہ ذرا بات تلخ لگتی ہے جب بیان ہوتی ہے لیکن حقیقت یہی ہے اور حج مبرور کا ایک لٹمس ٹیسٹ وہ یہی ہے کہ بعد کی زندگی وہ پہلے والی زندگی سے بہتر ہو بلکہ پہلے تو دیکھیں حج مبرور کی شرائط اللہ کے رسول نے بیان فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم نہ بےہائی کا کام کرے نہ کوئی لڑائی جھگڑا کرے نہ گالم گلوچ کرے اب یہ حدیث مبارک اور اس سے ریلیٹیڈ تشریعات بار بار بیان کرتے ہیں اور اس زوران بھی آپ کو پتہ ہیں یعنی ہم پہلے سے تیار ہوتے ہیں کہ مینہ میں آٹھ تاریخ کوئی جھگڑا ہونے ہی ہونا ہے کھانے پر پہلا دن ہوتا ہے مینہ کا زور کے وقت آتا ہے اور اچھے بھلے کھاتے پیتے افراد جہاری پتہ پندرہ سولہ لاکھ روے کے پیکج میں آ رہا ہے یہ میں ایوریج بات کروں اس سے مہنگی بھی پیکجز ہوتے ہیں ہمیں پتہ پہلے سے میں تیار کر کے رکھتا پڑتا ہے جہاں بھی درس و تدریس کا اور تربیت کا اللہ تعالی توفیق عطا فرماتا ہے کہ بھائی اگر کھانا کھلنا ایک بجے ہماری نماز ہوگی ڈیڑھ بجے تاکہ جب نماز پڑھ کے فارے ہو جائیں گے تک تک جھگڑے ختم ہو جائیں گے کھانا آپ کو مل جائے گا تو یہ آٹھ تاریخوں تو یہ کام ہو گیا عرفات کے میدان میں آ جائیں وہاں پر سارے مبائی سے انتہائی معذرت کے ساتھ کہ دو پڑھنی ہے کہ چار پڑھنی ہے زور اثر ملا کر پڑھنی ہے کہ الگ الگ پڑھنی ہے اس پھڑے کے اندر لوگ عرفات کے میدان میں جس کو اللہ جو عرفہ کہا گیا تو بھائی وہ جو شرائط اللہ کے رسول نے بتائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ نہ لڑائی جھگڑا نہ گالم گلوچ کا معاملہ نہ کوئی بے ہیائی کا معاملہ بے پردگی کا معاملہ مرد عورت بیٹھ کے تھٹے مار رہے مینہ میں بیٹھ کے تھٹے مار رہے عرفات کے لگ پڑھ شپ ہو رہی ہے اللہ تعالی حفاظت کرے تو وہ لٹمس ٹیسٹ رہے گا بعد میں نا عمل کرنے کے دوران میں اگر شرائط پوری نہیں ہو رہی تو پھر بات کا معاملہ کیا ہوگا اب جو آپ نے فرمایا کہ لٹمس ٹیسٹ کیا ہے جیسے ماہ رمضان کے روزوں میں ایک بات بیان کی جاتی ہے کہ روزے کا اصل تقویہ ہے اور تقویہ کا اصل سب سے بڑا لٹمس ٹیسٹ کیا ہے بندہ حرام کو چھوڑے اور گناہوں کو نافرمانی کو چھوڑے پھر اس کے زیل میں احل علم بیان کرتے ہیں کہ کسی عبادت کی قبولیت کی دنیا میں ایک ظاہری علامت کیا ہے کہ عبادت کے دوران بھی اور خصوصا عبادت کے انجام دینے کے بعد بندے میں کوئی تبدیلی واقع ہو اگر کچھ تبدیلی واقع ہو رہی تو ایک ظاہری علامت اس دنیا میں عبادت کی قبولیت کے اعتبار سے تو ہاں کچھ افراد ہم کہہ سکتے ہیں لاکھوں میں سے چھنا فرحال کہ جن کو اللہ تعالی نے توفیق بھی دی اور انہوں نے اپنے طور پر محنت بھی کی اور وہاں کے وہ کچھ برکات دے کر آئے لیکن کئی مرتمہ ہم دیکھتے ہیں مطلب اب ہم سب جانتے ہیں کہ جب زمزم کا ایک باٹل کا وہ باکس ملتا ہے پانچ لیٹر کا بعض ائر لائنز جب پاکستان واپس آ جاتے ہیں تب دیتی ہیں اور بعض مرتمہ آپ کو ائرپورٹ سے آپ کا گروپ والا دیتے ہیں آپ کو پرچیس کر کے بیلٹ پہ جہاں لگے جاتے ہیں ڈالنا پڑتا ہے اب ہم نے یہ دیکھا کہ انتہائی عدب کے ساتھ کہ جناب وہاں جو پورٹر سرویس والے ہوتے ہیں ان کو سائیڈ میں سوڑ ریال ہاتھ میں تھما دیئے یعنی چار باکس اور میلے ڈال دینا ذرا اگر نکل گئے تو نکل گئے کیا مطلب ہے اس کا جی اسی طریقے پر آپ کو لاؤڈ ہے تیس کے جی اور آپ پورٹر کے ہاتھ میں پچاس ریال تھما کر جائے وہ ساٹھ کے جی کے باکس بھی ڈالوا رہے ہیں کر گیا رہے آخر جی تو مطلب اگر یہ حج کے سفر کے دوران ہو رہا ہے تو لٹمنس ٹریس کا معاملہ تو بعد میں جا کر آئے گا تو یہ ایک قابل توجہ بات ہے کہ رہ گئے رس میں ازار روح بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گئے تلقین غزاری نہ رہی ورنہ آپ غور کریں نماز و روزہ و حج نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں تو باقی نہیں کیا لے کر آئے یہ زمزم لے کر آگئے خجور لے کر آگئے چائنہ کی توبی تزویر لے کر آگئے ترکی کی جائے نماز لے کر آگئے فلسطین سے آئی بھی خجور لے کر آگئے تیموٹی والی خدا کو لے کر آئے کے نہیں خدا کی محبت کو لے کر آئے کے نہیں لبائک اللہم لبائی تیری خاطر گھر کو چھوڑ کر آیا بی بچوں کو چھوڑ کر آیا کاروار کو چھوڑ کر آیا اب وہ اللہ میرا مقصود اول ہے کہ انہا صلاتی و نسو کی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین پھر رکار انگل سے دیکھیں جو لوگ بھی جاتے ہیں وہ اپنے گھر والوں سے رابطہ تو کرتے نا فون پر بات چیت ہوتی ہے کوئی گھر والا دیکھ رہا ہوتا ہے کوئی بیٹا اپنے باپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے اببہ احرام کی حالت میں یا اببہ روزہ رسول کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم اببہ خانہ کعبہ کے پاس تو یہاں تو اولاد یہ گھر والے دیکھتے تو ان کے آنسو بہ جاتے ہیں تو جو خود بلفیل روزہ رسول پر موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو مسجد حرام میں موجود ہے کعبہ کے پاس موجود ہے عرفات کے میں عرفات سے بعض لوگ کال کر کے بات کرتے ہیں لوگ رو رہتے ہیں دعا کر لیں جو عرفات میں کھڑا تو اس کی ایمانی کیفت کی در جانی چاہیے کیا یہ لے کر آ رہے ہیں بیٹا افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس حوالے سے بہت بڑا کوششن مارک ہے تو اگر افراد میں تبدیلی نہیں آپ آ رہی تو اجتماعی تبدیلی کہاں سے آئی گی اجتماعی تبدیلی کا جو بنیاد بننے کا معاملہ ہے وہ تو افراد کی تبدیلی اچھا ایک اور جو element ہے اس میں بات تھوڑی سے لمبی ہو گئی لیکن ایک یہ بھی ہے کہ بھئی لو بھئی حج کر لیا پچھلے گناہ تو مار اب ایک نیا اکاؤنٹ یہ بھی ایک ہے کہ پچھلے تو ماف ہو گئے لہٰذا آپ چلو اور شروع کریں کام حالانکہ قدر کرنی چاہیے چلیں حدیث کہتی ہے کہ اسی طرح ایسے لڑے کا جیسے آج ہی اس کی ماں کے بطن سے اس کی ولادت ہوئی بشرتی کے شرائط پوری ہو اللہ توفیق دے ہم تو کہتے ہیں کہ چلو اللہ زیرو میٹر کر کے بھیج رہے تو اللہ کی اتنی بڑی نعمت کی اب قدر کرو نا اب تو گناہوں کو چھوڑ دو اب تو حرام خونیوں کو چھوڑ دو اب تو حقوق العباد کی کتائیوں کو چھوڑ دو اب تو اور گناہوں کو چھوڑ دو لیکن یہ کوئی لائسنس ٹو کل تھوڑی مل گیا چلو اتنا بڑا بوچتا ہو تو کم ہو گیا تھوڑا بہت چلے گا نہیں چلے گا پھر ایک چھوڑی سی چنگاری پورے گھر کو جلانے کے لیے پورے گوڑاؤن کو جلانے کے لیے کافی ہوتی ہے نا یعنی یہ جملہ بیان کیا جاتا ہے کبیرہ سغیرہ گناہ کے فرق کے بیان میں ٹھیک ہے حساسیت زیادہ کاؤنی چاہیے کبیرہ گناہ لیکن بچھو تو بچھو ہے چھوٹا کارڈے کا تب بھی تکلیف ہوگی بڑا کارڈے کا تب بھی تکلیف ہوگی چنگاری چنگاری ہے ایک چھوٹی سی چنگاری پورے گوڑاؤن کے مال کو جلا دینے کے لیے کافی ہوتی ہے تو بھائی یہ تھوڑی کہ پاک ہو گیا تو اب مجھے لیسنس تو کل مل گیا کہ چار پانچ اور میں کر سکتا ہوں اللہ محفوظ رکھے بھائی اللہ تعالی ہمارے جو نظریات ہیں ان کو جو ہے وہ ٹھیک کریں آمین